کسی کا آل سنہ ہونا ہی کیوں ضروری ہے اور اس کی تخصیص کی وجہ یا اس کی فضیلت یا یہ کیا انفرادیت نہیں ہے یہ انفرادیت نہیں ہے یہ ازل سے اک و باطل دو حقیقتیں ہیں پیارے آدم اور لبلی شیطان دو قوتیں کہہ دو اگر چوہ شخصیات ہیں تو اس لیے یہ حق و باطل کو عمرز کر دینا یہ کچھ دانائی کی بات نہیں یہ صلح پسندی کی بات نہیں آل سنوالجماعت اسی کہتے ہیں کہ آل سنوالجماعت ایک تعریفی نام ہے اس تصور کا جو رسول اللہ کو دیا صحابہ اکرام نے اس پر نظر بھی رکھی اس پر عمل بھی کیا انہوں نے تابعین کو دیا تابعین سے آگے منتقلیا وہ جو تصور عقیدے کا عمل کا کردار کا نظریات کا رسول اللہ نے پیش کیا تھا جسے ما آنا علیہ وآس خابی کہا اس کے عاملیں حاملیں اس کو اٹھائیو ہیں تو یقینا جو حضور کے اتباع کرنے والا ہوگا خاص طور پر نظریے میں تو وہی نجات پائے گا اور میں یاس اللہ ورسولہو ویزادہ حدودہو سوچے یہ راستہ دوسرہ بھی ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ الحمدللہ سنی ہوں کٹر سنی ہوں لیکن میں مجھ میں تشدد نہیں تسلوب ہے مسلق پر مضبوط ہوں مدائمت نہیں ہے کسی بدعقیدہ جس کی بدعقید کی کفر تک پہنچی ہو میں کبھی نماز نہیں پڑتا چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہوں یہ دین دین کی زباعت ہو رہی ہے اگر دین کو نہیں بچائیں کہ پھر کیا ہوگا اس لیے آل سنوال جماعت کہہ کر اس نظریے کا تعارف کراتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اب اس کو بجائے مسلمان نام سے بہت سے ہو گئے تو کوئی نہ کوئی امتیاز کرنے کے لیے نیا نام آیا اسی کو حضور نے فرمایا کہ یہ ناجیف جماعت ہے اور آپ نے فرمایا اتتاوہ سواد العظم تم سواد العظم کی پیروی کرو اس سے الگ تھرگ نہ ہو من شزا شزا فننہ جو اس جماعت سے جو مسلمانوں کی جماعت ہے ان کی پیروی کرو اگر اس سے ہٹ جاؤ گے جہنم کو چل جائے ہم جہنم سے بچنے کی راکھ تیار کر رہے ہیں کسی کے ساتھ لائے جگڑا نہیں کر رہے ہیں ہر وہ گروہ جس کے کسی قول سے بھی شان ربویت میں وہ کمی کا تصور آتا ہو جائے کوئی بھی وہ نام رکھے ہمیں اس سے بھی دور ہیں اور جس جس طبقے کی کسی عبارت میں اس کے گفتگو میں اس کے اشارے کنائے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم نبی مکرم شفی مقسم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کمی کا تصور آ رہا ہو اس شخص سے بچنا آپ کے تربیت جافتہ اور جو آپ پر بھئی ناظروی اس کے حافظ اور امین جو امت تک پچانے والے ہوں جن ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمہین کا آ جاتا ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیل فرمائی اور آل ایمان کا یہ مسلک ہے وَفَدِيلَتُ وَصُحْبَتِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُوَازِيَا شَيْءٌ مِّنَ الْعَامَلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ایک سیکنڈ بھی شرف آسر ہو جانا ایمان کے ساتھ بعد میں آنے والے کسی بھی عامل کے عمل اس کے درجے کو نہیں پاسکتا چونکہ وہ دین کے امین تھے ان پر اگر تنقید ہوگی تو گوید دین کی عمارت گر جائے گی اس لیے ان کا اور پھر انہی صحابی بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیتر بھی ہیں اس کے بعد آگے سے سن ازاتہ ہے اولیاء کرام کا تو آپ یہ دیکھنے وہ کون سا گروہ ہے کہ آج صحابہ کے بعد جب ولایت کا نام صحابی سارے والی تھے ولایت کا نام آیا اس دن سے لے کر آج دن تک اب کتنی صدیوں گزر گئی جن لوگوں میں ولی اللہ پیدا ہوئے وہی تو حق کی پہچان ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ اسی گروہ کے ساتھ رہو کہ اگر روز دعا مانگتے ہو اے دین السراط المستقیمہ سراط اللہ زینہ انمت علیہم غیر المغدوب علیہم والدعالین آمین اور غیر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم فرض عین ہے قطع ہے صحابہ کرام پر ترقید کرتا ہے قیم ہوا ہے صحابہ کرام میں کچھ بھی ہو جو ان کے لحاظے ادنہ صحابی بھی ہے وہ غوثوں کا امام ہے ان کے گھر تک بھی کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا ایک جملہ میں کہہ دوں اور عزار کو کام آئے گا دیکھیں آپ سارے آج سارے لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترہ سالہ طاعت بیرہا برے مزہ سے بیان کرتے ہیں اور یہ چودھویں صدیق والوں کے لیے تیرہویں صدیق والوں کے لیے بارویں صدیق والوں کے لیے اب بتائیے جب آج کے مولوی اور پیر کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی صحبت آزار سال کی عبادت سے بہتر امام الانبیاء کی صحبت کا کیا مقام ایک ہی جملہ اور میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حدیث جو تم پیش کیا کرتے ہو کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں فرشتے ناظر ہوتے ہیں اشارہ کرتا ہوں چونکہ وقت نہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سب کو بخش دیا فرشتہ کہتا ہے اللہ فلان تو ایسا تھا وہ محفل کے عداب کی وجہ سے محبت سے نہیں آیا تھا چلتے چلتے آگیا تھا تفرماتا ہے اگر دوسری صدی تیسری صدی چوتھی صدی پانچویں صدی ستی صدی اور آج چوتویں صدی پندویں صدی کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی صورت میٹر والا شقی نہیں ہو سکتا تو سرکار کی صورت میٹر والا کیسے بدبخت ہو سکتا یہ لوگ کہتے ہیں مربت کرو وسیع القلب بنو آم وسیع القلب ہیں مجھے کو گا لیجئے میں مجھے وسیع القلب ہونا چاہیے مجھے کو غلط کہتا ہے مجھے وسیع قصرف ہونتا ہے میری کو توہین کہتا ہے لیکن صحابہ کرام کی تذیل کرے آل بیتتہار کے مطلب گستائی کرے کہ وہاں چپ رہنا بے غیرتی ہے وہ وسیع وسیع المشربی نہیں اس لیے بے غیرتی میں اور خودداری میں ہمیں فرق کرنا چاہیے حضرت آپ نے بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی ہے تو جو ہمارے وہ لوگ جو آل سنہ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ نے انعویٰ تو اس پر بات کر دی لیکن ساتھ ہی ساتھ آل سنہ کے کچھ مسلمہ قوانین سے انحراف کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مسلمہ روح سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا نصیت فرمائیں گے لیکن آپ نے جو کہا کہ آل سنہ کے مسلمہ اصولوں سے جو انحراف کرتے ہیں تو یہ تو اگر کوئی غیر مسلم مسلم نام رکھتے تو کامل نہیں بنتا نام سے تو نہیں ہوتا ہمیں لوگوں کو عوام کو علماء کرام کو ان کے ماز جہو جلال کو دیکھ کر یا ان کے کسی عظمت کو دیکھ کر صحابہ کرام آل بیت اطار اولیاء کرام کے عظمت پر کو قربان نہیں کرنا چاہیے لہذا ہمیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے اگر نجات چاہتے ہیں تو ان سے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو محفوظ کرنا چاہیے جو آل سنہ جماعت کے اصولوں سے انخراب کرتے ہیں اور ان مسلمات کا انکار کرتے ہیں یا ایسی تعویل کرتے ہیں جو تحریف میں آتی ہے نام تعویل کا ہے لیکن تحریف میں آتی ہے میں اتنا کہوں کہ جو ہم سے پہلے جا چکے وہ شخصیات آج محفوظ ہیں لہذا آج کسی بھی محقق کی بات نہ سنی جائے جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کی پیر بھی کریں جائیں بس اتنے کریں گے تو بچ جائیں گے نئے نئے ناموں کے پیچھے دورتے رہیں گے تباہ برباد ہو جائیں بہت شکریہ جزاکم اللہ